ہماریکم امید آپ سو خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایف لیکس باکسز کے بارے میں پڑھیں گے اچھا جی لاسٹ ویڈیو سے ہمارے پاس یہی سکرین اوپنڈ ہے تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ میں نے ایک ڈیو کریئٹ کیا جس کا نام ہے میں فرسٹ ڈیو اس کو لیٹس چینج اس کی کلاس نیم میں اس کا نام چینج کر کے لکھ دیتا ہوں پیرنٹ ڈیو ٹھیک ہے تو اس کی کیونکہ سٹائلنگ کوئی نہیں کی تو اس لئے یہاں سے ڈیسپئر ہو گئے میں یہاں پہ پیرنٹ ڈیو کو ذرا تھوڑا سا سٹائل کر لیتا ہوں جیسے کہ میں اس کی ویٹھ کوئی 400 پکسلز ہائٹ بھی 400 تاکہ ایک باکس کی شیپ آ جائے اور بیک گراؤنڈ اس کا ہم دے دیتے ہیں کوئی سمپل سا کلر چلیں جی ہمارے سامنے باکس آ گیا اچھا لاسٹ ٹائم جب ہم نے مارجن پڑے تھے تو ہم نے مارجن ڈالنا پڑا تھا باکس کا ٹاپ رائٹ باٹم لیفٹ تو مارجن کی پروپرٹی میں یہاں پہ چاروں ویلیوز دے سکتا ہوں ٹاپ رائٹ باٹم اور لیفٹ تو یہ ہو جائے گا لیکن اگر میں دو پروپرٹیز دوں تو فرسٹ ون ہوتی ہے ٹاپ اور باٹم کی سیکنڈ ون ہوتی ہے ریٹ اور لیفٹ کی تو اب بھی دیکھیں ویسے یہ لیکن اگر میں سیکنڈ کی جگہ لائٹ اور ریفٹ مارجن کی جگہ میں آٹو لکھ دوں تو دیکھیں یہ آٹومیٹکلی سینٹر میں آ جائے گا ہوریزنٹلی سینٹر میں آ جائے گا تو ہوریزنٹلی سینٹر میں آنے کا مطلب ہے لیفٹ سے بھی اور رائٹ سے بھی ایکوال سپیس ہے ٹاپ سے ٹونٹی ہے باٹم سے بھی ٹونٹی ہوگی اگر کوئی اور دیو آئے گا تو آپ کو نظر بھی آئے گی جبکہ رائٹ اور لیفٹ سے ویٹھ کتنی ہے مارجن کتنا ہے آٹو مینز کے برابر ایک جتنا تو اس ٹرک سے آپ کا ڈیو جو ہے نا ہوریزنٹلی سینٹر میں آ جائے گا یہ کوئی بھی ٹیگ ہوگا وہ ہوریزنٹلی سینٹر میں آ جائے گا اچھا چلیں نیکسٹ کرتے ہیں اس ڈیو کے اندر میں مزید دو ڈیو بناتا ہوں اور فرسٹ والے کو میں نے کلاس دے دی فرسٹ چائلڈ اور سیکنڈ والے کو میں کلاس دے دیتا ہوں سیکنڈ چائلڈ ٹھیک ہے ان دونوں کو ذرا سٹائل کر لیتے ہیں فرسٹ چائلڈ اس کی میں ہائٹ ون فیفٹی ویٹھ بھی ون فیفٹی اور کوئی بیک گراؤنڈ کلر دے دیں یالو ٹائپ اور یہی سب پرپرٹیز کیونکہ ریپیٹ ہونی ہے تو میں سیکنڈ چائلڈ کے لیے کاپی کر لیتا ہوں اور اس کو میں ریڈ کلر دے دوں ٹھیک ہے جیسے دو ڈیو دیکھیں کریئٹ ہوگا اس کے اندر کیونکہ ایک ڈیو کے اندر بنائے ہیں تو دو ڈیو کریئٹ ہوگا ہے اب اگر میں ڈیو کی ویٹھ نہ دوں یہ میں نے ویٹھ ففٹی پیسل دی اگر میں نہیں دیتا تو آپ کو پتا ہے نا کہ ڈیو جو ہوتا ہے یہ بلوک ایلیمنٹ ہوتا ہے means کہ یہ اپنے پیرنٹ کی فل ویٹھ لے لیتا ہے اب دیکھیں میں نے اس کی ویٹھ کمنٹ کیا اور save کیا ہے تو دیکھیں ییلو والے نے پوری ویٹھ لے لی اپنے پیرنٹ کی اس کا پیرنٹ کون تھا پنک والا تو یہ چیز ہم نے شروع میں دیکھی تھی کہ جو بلوک ایلیمنٹ ہوتے ہیں بلوک ٹیگز ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹ کی فل ویٹھ لے لیتے ہیں دیکھیں تو آج آپ نے اس کا پریویو بھی دیکھ لی ہے اچھا ابھی میں نے کیونکہ ویٹھ خود کم کی ہوئی ہے اس لیے مجھے دونوں کی ویٹھ کم نظر آئے لیکن اگر بھی دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے نیچے شو ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بلوک ایلیمنٹس ہیں ہمیشہ جو بلوک ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے نیچے شو ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے آگے جو ان لائن ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اپوزیٹ وہ ایک دوسرے کے آگے شو ہوتے ہیں لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ بے شک یہ block elements ہیں ایک دوسرے کے نیچے شو ہوتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے آگے شو ہوں ٹھیک ہے میں ان کا behavior change کرنا چاہتا ہوں تو میں جو کیا کرنا پڑے گا صرف یہ جو parent ہے parent div اس کی css میں جا کے یہاں پہ ایک property لکھنی پڑے گی جو کہلاتی ہے display flex بس اتنا سا کام کر کے جیسی میں save کروں گا تو دیکھیں میں نے لگائی parent کے اوپر ہے جو pink ہے لیکن اس کے child سارے ایک line کے اندر آگئے ہیں اب یہاں دو div ہیں اگر مزید بھی ہوتے تو وہ اس کے آگے آتا ہے تیسرا ہوتا وہ بھی اسی کے آگے آتا ہے تو ایک line میں آ جاتے ہیں جب آپ parent کے اوپر لگاتے ہیں display flex ٹھیک ہے تو ایک row کی صورت میں آگئے ہیں ایک line میں آگئے ہیں سارے اس کے child اس div کے اندر جتنے child تھے وہ سب کے سب اچھے doesn't matter کہ خالی اس کے اندر tag ہی ہوتا ہے کوئی text بھی ہوتا نا اگر اس کے اندر جیسے کہ third one اگر میں اسے text لگا دوں کوئی abc save کرنے پہ دیکھیں وہ بھی آگئے آئے گا ٹھیک ہے چلیں a tag نہیں تو اگر آپ p tag لگا دیں تو وہ بھی اس کے آگئے آئے گا حالانکہ p tag بھی block ہے وہ نیچے آنا چاہیے لیکن کیونکہ ہم نے parent پہ لگایا ہو ہے display flex تو اس لئے ہر چیز اس کے سب child جتنے بھی child ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے آگئے آئیں گے ایک row کی صورت میں آئیں گے ٹھیک ہے جی اب اگلی property ہے ہمارے پاس justify content کی justify content basically use کس لئے ہوگا کیونکہ ہم parent پہ لگا رہے ہیں تو parent کے جتنے بھی child ہیں جو ایک line میں آ چکے ہیں اب ان کو arrange کرنا ہے ہم نے horizontally ٹھیک ہے horizontally arrange کرنا ہے اب justify content کے اندر ہم یہاں پہ میں لگا دوں space between اب جیسی میں save کروں گا دو آپ دیکھیں ان دونوں کے درمیان space پیدا ہو گئے space between کا مطلب درمیان میں space تو کیونکہ ہم parent پہ لگا رہے ہیں تو ان کے child کے اوپر ہی effect آئے گا سارا تو child ہی سارے ایک line میں آ گئے ہیں اب child کے اوپر ہی ہم spaces ڈال رہے ہیں parent پہ justify content کے اندر آ گیا space between لکھیں گے تو اس کے child جو ہیں ان کے درمیان space آ جائے گی تو ایک child left پہ سٹک ہو جائے گا اپنے parent کے ایک right پہ سٹک ہو جائے گا اچھا اگر یہاں پہ space between کے علاوہ میں لکھ دوں space around تو یہ تین چار values ہیں جو یہاں ہم use کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو list بھی کر دوں گا تو space around کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ تھوڑے تھوڑے space ایڈ ہو جائے یہاں پہ کچھ amount of space یہاں پہ کچھ amount of space پھر اس کی بھی یہاں پہ کچھ amount of space اور یہاں پہ کچھ amount of space تو اس طریقے سے آپ کو دکھے گا ٹھیک ہے اور space between کے علاوہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں space evenly save کرنے پہ اب برابر space divide ہو گئے یہاں پہ بھی جتنی ہے اتنی ہی یہاں پہ ہے اتنی ہی یہاں پہ space تو ہم جو parent کے child ہے ان کو horizontally arrange کر رہے ہیں horizontally کیا ہوتا ہے یوں x axis پہ ٹھیک ہے ہم اسے ویسے arrange کر رہے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے اس کے علاوہ میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں اچھا یہاں پہ اگر میں flex start لکھوں گا نا تو یہ آپ کو یاد ہوگا default behavior ایسی تھا اگر میں یہاں کچھ بھی نہ لکھوں تب بھی ایسا ہی دکھتا ہے لیکن اگر میں flex start لکھ دوں تب بھی ایسا ہی دکھتا ہے اس کا مطلب flex start کا مطلب جو child ہے وہ start میں آ جائیں parent کے دونوں اکٹھے ہو کے parent کے start میں آ جائیں اس طریقے سے اگر میں flex end کر دوں اس کا مطلب ہے دونوں اکٹھے ہی اپنے parent کے رہے جو ہے نا right side پہ stick ہو جائیں ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں کر دوں center تو دونوں اکٹھے ہی اپنے parent کے center میں آ کے stick ہو جائیں گے تو ہمارے پاس پانچ properties آ گئیں پانچ values آ گئیں space between space around space evenly flex start جو کہ بائی ڈیفولٹ ہوتا ہے flex end اور center یہ سب میں سے آپ کچھ نہ کچھ value use کر سکتے ہیں ہرگز ہی کا اپنا ایفیکٹ ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے اچھا next ہمارے پاس ہم نے horizontally تو range کر لیا اپنے boxes کو ایسا کرتے ہیں space between یہاں لگا دیتے ہیں horizontally arrange کر لیا اب انہیں vertically بھی تو arrange کرنا چاہیے نا ہمیں یعنی کہ اس direction میں تو اس کے لیے ہمارے پاس property ہے align items اب اگین اس میں صرف تین values آ سکتی ہیں ایک تو flex start جو کہ اس time آپ کو نظر آ رہا ہے means کہ vertically اس direction میں سب سے اوپر stick ہو جائیں جیسے کہ ابھی ہیں اگر میں یہاں کر دوں flex end تو یہ اپنے parent کے سب send میں آ کے stick ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب ان پہ آپ نوٹ کریں تو justify content کا behavior بھی لگا ہوا ہے means کہ horizontally بھی arrangement ہوئی ہوئی ہے اب ہم انہیں vertically arrangement کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ اگر میں center لگا دوں تو یہ box کے center میں آ جائیں گے ٹھیک ہے normally یہ تین ہی اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں اچھا اگر آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ use کرتا ہوں یہ دونوں properties ہٹھانے کے بعد میں second child کو remove کر دیتا ہوں ایک ہی child ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ میں نے save کیا اس کو بھی save کیا تو دیکھیں ایک child ہے میرے پاس اب میں نے یہاں پہ display flex لگایا ہے display flex basically کیا کرتا ہے ایک line میں لیاتا سارے child کو لیکن اس time child ہے ہی ایک تو اب اگر میں جس پہ لگاؤں justify content space between لگا دوں اگر میں justify content center لگا دوں تو اس نے horizontally center میں arrange کر دیا میرا ایک ہی child ہے اسی اکلوتے child کو اس نے center میں place کر دیا اگر میں یہاں پہ align items بھی center کرتا ہوں تو یہ vertically بھی center میں کر دے گا تو دیکھیں اب یہ ایک div اپنے parent کے exact center میں ہے تو یہ جو تین properties ہیں نا یہ کئی جگہ پہ آپ کو use کرنی پڑیں گی کریں گے آپ جہاں پہ ہمیں ایک ہی div ہوگا اور اس کے اندر ایک ہی child ہوگا تو اس div کے اوپر جب ہم یہ تین properties لگائیں گے تو اس کے اندر جو ایک child ہے وہ اپنے parent کے بالکل exact center میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ تین رٹ لیں یاد کر لیں کیونکہ یہ بے جہاں پہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ جگہوں پہ استعمال ہونی ہے یہ والی تین properties اور یہ behavior کئی جگہوں پہ آپ کو جو ہے نا لگانا پڑ سکتا ہے جہاں پہ آپ child کو اپنے parent کے بالکل exact center میں لائیں گے تو ان properties کا سہارہ لے کے آپ لگا سکتے ہیں اچھا جی امید ہے یہ تین properties کا تو آپ کا concept clear ہو گیا ہوگا اب مزید اس میں چیزیں دیکھتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ دو کی بجائے دو اور divide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پہ لگاتے ہیں justify content space between اور save کرتے ہیں اچھا دیکھیں میں نے چار div بنائے اور کیوں کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ display جو ہے وہ flex ہے تو اس لئے parent کے اوپر display flex لگانے سے اس کے سارے child ایک ہی لائن میں آئے ہیں اور اس parent کے center میں کیوں آئے ہیں کیونکہ میں نے align item center لگایا ہوئے ٹھیک ہے اب space between میں لگایا تو ہوئے لیکن space ہے ہی نہیں اتنی کہ وہ بیچ میں فاصلے ایڈ ہو ٹھیک ہے نا تو یہ سب ایک ساتھ جڑ کے یہاں پہ آگئے ہیں اچھا اب میں یہ چاہتا ہوں حالانکہ میں نے ان کی width دی ہوئی تھی دیکھیں 150 پکسل 150 پکسل چاروں کی width 150 پکسل ہے لیکن اب یہاں پہ ہمیں width 150 پکسل نظر نہیں آرہی یہ shrink ہو چکے ہیں کیونکہ اسنی space نہیں تھی دیکھیں نا parent ہے ہمارا دیکھیں 400 پکسل کا اور ہم نے ہر کسی کو width دی ہوئی ہے 150 تو 150 کو 4 سے multiple ہے گرہیں یہ بنتا ہے 600 پکسل ہمارا جو parent تھا وہ 400 کا تھا تو اس لئے کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ justify sorry display flex ہے تو ایک لائن میں ہی show ہو رہے ہیں اور یہ shrink ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ display flex لگائیں گے تو وہ اس کا child نے آنا ہی ایک ہی لائن کے اندر ہے وہ understood ہو جاتا ہے doesn't matter اسے چاہے اپنی width کم کرنی پڑے کچھ بھی کرنا پڑے وہ آئے گا ایک ہی لائن کے اندر تو اس behavior کو بھی آپ change کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ width جو ہے نا ایسی رہنی چاہیے لیکن پھر بھی جتنی جگہ ہے اتنی میں آ جائیں ایک لائن میں بکیا اگلی لائن میں آ جائیں تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں flex wrap اور اس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں wrap کی property اب دیکھیں سے save کرنے پہ اب یہ جتنی space تھی اتنے آ گئے اور بکیا اگلی لائن میں آ گئے اور ہم نے کیونکہ space between لگایا ہوا تھا آپ دیکھیں اس پہ بھی اور اس پہ بھی space between add up add up ہوا ہے اگر میں یہاں center لگا دوں تو آپ دیکھیں کہ دونوں ایک لائن ایک ساتھ جڑ کے آ گئے center میں horizontally center میں اب کیونکہ آگے جگہ نہیں تھی اور weight نے اپنی weight پہ maintain کرنی تھی تو آگے جگہ نہیں تھی تو وہ نیچے آ گئے بکیا ٹھیک ہے لیکن آئے کس طرح ہیں justify content center کی طرح ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر یہاں پہ ایک کی بھی جگہ مزید ہوتی نا تو یہ والا اوپر آ جاتا چلیں اس parent کی weight ذرا تھوڑی سے بڑھا کے دیکھتے ہیں کہ 600 کر کے دیکھتا ہوں 600 سے تھوڑی کم کرتے ہیں یعنی کہ 500 کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں تین کی جگہ تھی یہ تین اوپر آ گئے ایک نیچے آ گئے 600 ہو گئی تھی تو جتنی required تھی اتنی space تھی تو وہ یہ والا بھی اوپر آیا تھا اب یہ automatically arrange ہوگا یہ behavior آپ نے دیکھا ہوگا اکثر image galleries جب show ہو رہی ہوتی ہیں website کے اندر means کہ کافی ساری pictures کی کلدری ایک show ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس طریقے سے آپ behavior لگا سکتے ہیں نہیں تو یہ اور بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوگا آگے چل کے جب ہم examples بھی دیکھیں گے نا مزید کہ ہم design کو website کے اندر convert کیا کریں گے تو جس طرح website بنتی ہیں ان کے اندر یہ کہاں استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھتے جائیں گے تو concept clear ہوتے جائیں گے اچھا flex boxes میں basic جو ہمیں جاننا ضروری ہے نا وہ اتنہ ہی ہے لیکن ایک آدھی اور چیز دیکھتے ہیں وہ میں آپ کو وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسی میں نے لگایا یہاں پہ display flex تو اس کے جو child تھے میں دو child دوبارہ واپس remove کر رہا ہوں تو جیسے display flex لگایا تو child سارے آگئے ایک line کے اندر یہ تو آپ نے understood دیکھ لیے ٹھیک ہے ایک line میں آگئے لیکن میں چاہتا ہوں ایک line میں نہ آئے یہ نیچے ہی آئے اس کے ٹھیک ہے لیکن تو آپ کے ذہن میں پہلی بات آئے گی کہ ہم display flex نہیں لگاتے نیچے آ جائیں گے لیکن میں چاہتا ہوں display flex بھی لگا رہا ہے تاکہ میں justify content or line item use کر سکوں کیونکہ display flex اگر نہیں لگا ہوا تو یہ دو properties میں apply نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اگر display flex نہیں لگایا ہوا یا display کی property نہیں نہیں لگا ہی ہوئی اور تب آپ justify content or line items کی property کا بھی استعمال نہیں کر سکتے تو میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ display flex لگا رہا ہے تاکہ میں یہ دو property use کر سکوں لیکن یہ گزرے کے آگے نہ آئے اگر دوسرے کے نیچے آئے تو میں ان کی flex direction change کر سکتا ہوں column کر سکتا ہوں اب یہ display flex بھی لگا ہوا ہے لیکن بجائے اس کے ان کی direction row ہو میں نے ان کی red direction change کیا کر دی column column کر دی default direction row ہوتی ہے جیسے آپ display flex لگائیں وہ ایک row میں آجاتے ہیں اب میں justify content line items لگا سکتا ہوں لیکن اب دیکھیں اگر میں justify content میں لگا ہوں space between جیسے کہ ہم لگاتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے اب یہ اوپر نیچے کی طرف اس کی spacing add ہو رہی لیکن اب direction کیا ہو گئی صرف row ہو گئی sorry column ہو گئی ہے چیز تو یہ بھی آپ property یاد رکھیں شروع میں یہ چیزیں تھوڑی سی یاد رکھنی مشکل ہو سکتی ہیں تو آپ یہاں سے right click کر کے دفعہ play کر سکتے اس کے ساتھ جیسے parent پر click کریں جسٹیفائی کونٹنٹ کو یہی سے ویلیو چینج کر دیں الائن ایٹم کی چینج کر کے اس کے اوپر آپ دیکھیں یہاں ریپیزنٹیشن بھی آ رہی ہے جسٹیفائی کونٹنٹ الائن ایٹم کی کیسے یہ manage ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو hopefully یہ concept آگا clear ہو گیا ہو گا فلیکس باکس بڑے یوزفول ہوتے ہیں اور سپیشل جب ہم ریسپونسیو بنائیں گے اپنی ویب سیٹس کو تو ان کا بڑا کام ہوگا بڑا یہ ایزی کر دیں گے ہمارے کام کو تو ان کا basic concept اتنا ہی آپ کو یاد رکھنا چاہیے سٹارٹنگ کے لیے اور اس میں آپ ہر قسم کی ایفیکس کو اچیب کر سکتے آگے چلکے میں آپ کے سامنے جب بناؤں گا ایک پوری ویب سیٹ بناؤں گا تو آپ کو اس کا use بھی دکھے گا ہے کیسے ہم اس کا استعمال کریں ایک پروفیشنل ویب سیٹ کے اندر تو سی یو ان دی نیکس ویڈیو اور کوئی سوال ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے اللہ حافظ